بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دوسرے دے پہ یوٹیوب چینل تھال دباسی دوستو آج دی ویڈیو جس دے خوشاب دے بہت بھی گلیر آدمی دی انہ دی زبانی اسا سنیئے تیتوان آج اسا سننے دے پہنے اپنی زبانی آج دی سویشل ویڈیو جیڈے دینے جی حاجی ملک فروک احمد بندیال دی زبانی اسا ایک آنی سنیئے تیتوان بھی ماشاءاللہ نا جی سننے تسیل قید آباد موزہ بندیال یعنی انہ دے آبائی گاؤں جڑے او موزہ بندیالے موزہ بندیال تسیل قید آباد دے دو کلومیٹر دی مغرب علی سیڑتے ہوئندے او تو دے ریشین بندیال ترانسپورٹ دے او مالک بین او دے آنر بھی ہوئے تے ایک زمیندار گھنانے دے ویڈیو جڑا نا جی انہ جنم گد ہے اور بڑی ایک مشہور و مروف حسطین اور سیاست دنال بھی انہ دے ایڈانے جی ایک بڑا پیارا جا رشتہ ہے اور عوام دی ماشاءاللہ بہت زبردہ سے سالے علاقے دن خوش آد ماشاءاللہ فخر حاجی فروغ پندیال صاحب اوہ دن جی کہ میں اتو کسے دوست عباب دی کسے خوشی شادی دے سلسلیج نکلے آن یعنی پٹھانا آلے ری دے بچ جہاں میں اتو نکلے آن سویرے غربن گڑی دے نکلے آن میں اتو نکلے پٹھانا دے ایری دے بچ انٹرو ہیں تا اتو رستے دے بچ کچھ لوگ میں ملین جنن یہ وردیاں غربن شاید ملیشیاں آن انہاں آن کے سان دکھے ہیں انہاں سان دس ہے جی کڑے بیندے پہو لسانس بکاؤ کاغاز بکاؤ یہ وہ اصلا سمجھے ایک ملازم ہیں ڈالے دوتے ہیں پھر انہاں انج کیتا ہے جی بھئی سارے نال دو بندے اپنے گان میں نے بلا رہتے ہیں ڈالہ سارے پیچھول آ رہتے ہیں تھوڑ جے اگدان صاحب انہوں یعنی حاجی فاروق احمد بندیال صاحب پوچھ دیں کہ اصلا انہوں کل کچھ ہے کہ اصلا کیڑی سہیڑتے ہیں انہوں سان دس ہے اس سہیڑتے ہیں اس سے سہیڑتے ہیں اصلا ہی میندے پیس اس سے سہیڑتے ہیں تھانے ہی آئی ایسا ہے کہ ہو سکتا پولا سالے ہوئے ہیں لیکن او پولا سالے نان او بندے انہوں دے ڈالے سان کراس کیتا کراس کارکت او پہاڑی تو روڑ تو یعنی تلے لے گیا جنہوں تلے لگتا ہے فوراں میرے ذہن چاہے بھی موت کا اللہ دی دیم نہیں لیکن اے بندے پولا سالے ملازم نہیں کیونکہ اصلا روڑ تو او بندے روڑ تو یعنی اس ڈالے لے گیا کہ لگے گئے اس ٹیم جنہوں میرے ذہن فوراں ایک گا لائی یعنی میرے نال میرا ڈرائیور بھی آئی دوست اباب ایک دو ہور بھی یہاں لیڑا تھا میں پرانسیٹ تے بیٹھا ہوں میرے نال لیڑا نا وہ بندہ چلانا نا لیڑا نا اس گانمی میرے لیس ایڈ تے سیدھی کی کیونکہ ایک بندہ میری بیک تے بیٹھا آئی میں سوچا کہ اگر اے پولا سالے ہوں دے اے عبادی آلے پاسے منجنا یعنی شہر آلے پاسے منجنا لیکن انہوں نے کیا کیتا ہے جی میرے فوراں ذہن کام کر گیا کہ ایک ملازم نہیں ہے ایک بندے جڑے ہیں جو ٹکیتے ہیں بتاہ فوراں انہیں سان گٹ نیپ کر گیتا ہے یعنی انہیں سان اغواہ کر گیتا ہے سارے کو لطوان منگ سن لہذا مہت اللہ دی رہنی یہ کیون ہوئے نا جی انہوں نے میں گالا پہے ہونا فوراں ہائی صاحب ذہن چیئے گالا ہے ہائی صاحب ہی نہیں کیتا ہے بھی اس بندے دے جڑا نا جی گل میں جو راک کے نا ہاتھ تھے ایک والان جو راک کے جڑا تھا ہائی صاحب نے ایک فیر کر دیتا جہاں فیر ہوئے ہائی صاحب مزید کابو ہو گئے جہاں حضرت کے کابو ہے پچھلے بندے نے پچھلا بندہ کابو کر گیا ہے یعنی ہائی صاحب انہوں کو گانوی خاص کی تھی اگلے بندے کو انہوں مارنے ہی خورو کر دیتا جانا اللہ تعالی انسانوں نے عزت نیمڈی ہوئے کیونکہ دو بندیاں انہوں کو گانوان جو بندواش دیاں ایریہ بھی انہوں نے دائی زلہ بھی انہوں نے دائی صوبہ بھی انہوں نے دائی یعنی اس ایریہ دو رانگڑا لے اتھے دے او یعنی نام وار بندواش ہیں ہائی صاحب انہوں نے بندیاں ناپ گدہ تے کھوٹے پھاٹے ہیں ناپ کے گریدے بیچ ساٹھ چھوڑے ہیں انہوں نے گناہ بھی خاص کی دیاں گناہ خاص کے تے ہائی صاحب جڑھانے جی اتھے بندشاندے کٹے دی گیا رولار اپا پہ گیا انہوں نے کچھ ہے جی انہوں نے آکے جی ہائی صاحب انہوں نے دس ہے جی کہ یہاں دنہ سب پولا سے ملازم ہے بھرکہ اتنی ہائی صاحب جڑے اتھے کوئی دو سبابان انہوں نے بھی پتہ لگیا وہ بھی آگیا گالم نکتہ سارے ہوئے بھی اتھے ایک ڈیرز اتھے کٹ ہو گیا آج صاحب انہوں نے نپ کریا نپ کے تے اتھے جہاں ڈیرے تے گن گیا انہوں نے جڑا سر برا آئی نا جی گھنٹے دو بعد انہوں نے سر برا بھی آوڑیا اس آنے آئے جڑا نا جی اپنی گانہ بھی ساٹھ گتی آج جی ملک محمد فروف مندیال دیان کے پیر نپ کے دے جڑا پیر نپ کے اس معافی منگی کہ میں نا جی اس ایریہ دا ناموار بدماش ہوں میں بڑے بڑے لوگوں نے صدق دیتا ہے لیکن میں نہیں پتہ ہے بھی تسا کو ساتوی دلے را دوں گیا یعنی اے سٹوری فرامر دا مقصد فاند اے وے کہ اے صرف دل دے حوالے نالگانوں جی پہ کہ جنر اللہ تعالیٰ انسان کو عزت لے وے اور دل ہو وے تبت کوئی بدماش یا اے جڑے ڈکیت یا لیپنٹر قسم دے لوگ ہوں گا یہ کچھ بھی نہیں ہوں دے کیونکہ عزت ذلہ زندگی موت میرے اللہ کو لے حاجی صاحب نے دل رکھے انہاں لوگ کا معافی منگی معذرت کی تھی انہاں کے زندگی دیوچ پہلی دقا سان کو مارد میں لے یہ سانوی حت منعارتن بغیر اس لے دے